تو یہاں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ بائیس رجب المرجب کو جو ہم فاتحہ کرتے ہیں جو ہم احتمام کرتے ہیں جو کھانا پکایا جاتا ہے یہ بالکل صحیح شریعت کے دائرے میں ہے اس کے اندر کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے اور اس کی بنیاد عیسالِ ثواب اور ہماری طرف سے اپنے مذروں کے لیے حدیعہ پیش کرنا ہے اب رہی طریقے کی بات کہ مٹی کے کنوں میں کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ مٹی میں ایک مٹی کے کنوں میں کرنا جیسے آج عام ہو گئی بات کہ ہر آج کل کیونکہ ویٹس اپ عام ہیں تو یہ باتیں بھی عام ہو گئی ہیں لیکن اس کو سیکھنا ضروری ہے کہ مٹی کے کنوں کا استعمال کرنا شریعت میں بالکل جائز ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ اس زمانے میں نہ سکیل کے بردن تھے نہ کانچ کے بردن تھے سارے مٹی کے بردن تھے تو یہ اگر ہم اس نیت سے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سواب ہم کو ملے گا صحابہ اکرام کی سنت ہے سواب ملنے والا ہے اہلِ بیتِ اتھار کی سنت ہے سواب ملنے والا ہے تو پھر اس میں خواہت کیا ہے اگر کوئی آدمی مٹی کے بردن استعمال کرتا ہے اچھی بات ہے اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی خاص کھانا پکایا جاتا ہے تو بالکل پکا سکتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر کوئی کھیر پوری بناتا ہے بنا سکتا ہے اگر کوئی بگارہ کھانا بناتا ہے بنا سکتا ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا جب تک کہ شریعت کے کسی خانون کی مخالفت نہیں ہوگی شریعت کا کوئی خانون نہیں توڑا جائے گا کوئی حرام چیز جس میں نہیں ملائے جائے گی تب تک ہر کام جائز ہے کیونکہ شریعت کا ایک خانون بڑا مشہور ہے کہ اشیاء کے اندر اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ اس کو جائز ہونا کوئی چیز کو حرام کرنے کے لیے دلیل لانا ضروری ہے کوئی چیز حرام ہے بولنا ہے تو آپ کو خرآن و حضرت سے بتانا ہوگا کہ یہ حرام ہے جیسے آپ خرآن و حدیث اگر پڑھیں گے تو آپ کا ذہن اور کھلے گا خرآن کو ذرا بغور پڑھئے سمجھ میں آئے گا کہ رب زلجلال نے کہا شراب حرام ہے جوہ حرام ہے جھوٹ حرام ہے یہ تمام جتنی چیزیں ہیں زنا حرام ہیں یہ تمام چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا حرام چیزیں خرآن و حدیث میں ذکر ہے حرام چیزوں کا ذکر خرآن و حدیث میں ملتا ہے لیکن حلال کیا کیا چیزیں ہیں اس کا ذکر نہیں ہوا بلکہ آپ کو یہ سمجھا دیا گیا کہ جو جو چیزیں ہیں جو جو حرام چیزیں تھیں وہ بتا دی گئی ہے اب ان سے ہٹ کر جتنی چیزیں آپ کو ملیں گی سب حلال ہے کیونکہ حلال کثیر ہے بہت زیادہ ہے ان کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے اس لیے جو کم تھے ان کا ذکر کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ حرام چیزیں ہیں ان سے بچو باقی جو چیزیں ہیں سب حلال ہیں تو اب حلال کوئی بھی چیز آپ استعمال کی دیئے آپ کو اس میں کوئی مباہوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے یہ سوچنا چاہیے اعتراض کرنے والوں کو بھی سمجھائیے کہ اس کے پیچھے کی بنیاد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کیوں رکھا گیا اور ایک مشہور روایت ملتی ہے اکابر کی کتب میں یہ روایت منخول ہے کہ بائیس رجب کو جو احتمام ہوتا ہے خصوصی بائیس رجب کو احتمام اس لئے ہوتا ہے کہ سیدنا امام جعفر السادخ علیہ السلام کو اس دن اللہ تعالیٰ نے غوثیتِ کبرا کے مقام پر فائز فرمایا غوثیتِ کبرا کا مقام کیا ہے یہ سب سے بڑا اولیاء کے اندر یہ سب سے بڑا مقام ہوتا ہے وہ غوثیتِ کبرا کا مقام ہوتا ہے تو یہ مقام پر آپ کو اللہ نے فائز فرمایا تو آپ نے اس کی شکرانے میں ایک کھانے کا احتمام فرمایا ایک کھانے کا احتمام فرمایا اور اپنے جو اخاری تھے اپنے جو گھر والے اپنے جو چہنے والے تھے ان کو بلا کر اللہ کے شکرانے میں کھانا کھلایا تو وہ طریقہ جیسے پرانے پیر گیارہ کی شب کو کھانا کھلاتے تھے وہ طریقہ ان کے غلاموں نے اختیار کیا ویسے ہی امام جعفرِ سادخ نے بائیس کو کھانا کھلایا ہے تو اسی طریقے کو اختیار کیا اور اللہ کے نیک بندوں کے طریقے کو اختیار کرنا خود اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدین السراط المستقیم سراط المزین انعام تعالیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا سیدھا راستہ کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہمارے انعام یافتہ بندوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے ان کے طریقے پر چلو گے کامیاب ہوں گے تو اللہ کے انعام یافتہ بندے جب یہ کام کرے ہیں تو ہمارے اوپر بھی یہ بات بہت مستحب ہے بہت اچھی ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے عمال کو ہم بھی اختیار کرے ان کی طریقے کو ہم بھی اختیار کرے اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس طریقے پر ہم بھی